بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کہا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں آج الحمدللہ نکلاتا اور ابھی یہ بس آگئی ہے سٹی سے تو آج سورج نکلاتا ابھی بس شام کا ٹائم ہے اور ابھی الحمدللہ میں نے کام ختم کیا ہے اور ابھی موسم جو ہے مائنس بارہ میں جا رہا ہے مائنس بارہ اور جو سنو ہوا تھا وہ ابھی تک ہے کل میں نیوز میں دیکھ رہا تھا ساؤت والی سائٹ پہ جس پرانی سٹی میں رہتا تھا وہاں پہ ایک روڈ ہے ای ٹونٹی ٹون اس پہ وہ بلکل بلوک ہو گیا تھا اور ایک ہزار گاڑ گا بلوک ہو گئی تھی اس روڈ پہ یعنی ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا پھر جو نہ دوسرا ہے تیسرا چوتھا پانچوا اس طرح مطلب ایک بہت بڑے قطار لگی تھی نیوز میں میں دیکھ رہا تھا ایک ہزار گاڑیا اس ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے رکی ہوئی تھی اور چوبیس گھنٹے رکی ہوئی تھی ابھی خیر وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے اور ربی الحمدللہ وہ روڈ کھل گیا ہے اور بہت سارے ٹرک بھی اور بہت سارے گاڑیا جو بس بسز ہیں سواریو والا وہ بھی مطلب مین روڈ سے گیر گئی تھی ہیں ایکسیڈنٹ بہت زیادہ کل کل کے دن میں نوٹ کر رہا تھا بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوئے تھے یہ سنو کی وجہ سے اور یہ راستہ سارے جو نا فریز ہو گئے ہیں اب جتنا بھی بریک لگاتے ہو بریک لگتی نہیں ہے گاڑی خود بخود جاتی ہے تو وہ ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ایک ہزار گاڑیا پھر گورنمنٹ نے جو نا سب کو جو نا ایک جگہ فراہم کیا وہاں پہ اور ان لوگوں نے کچھ ٹائم گزارا اور اس کے بعد جو نا راستہ کھل گیا اور اس کے بعد لوگ سارے جو نا چلے گئے چھو بیس گھنٹے کے لیے راستہ بنتا ہے یہ پورا ایک ایک موٹروے ہے تو موٹروے کے اوپر یہ حادثہ ہوا تھا مائنس بارہ یہ ہے اچھا ہے کہ ابھی ہوا نہیں ہے نا آج تو اس لیے مائنس بارہ ہے سردی تو بہت جارہ بے انتہا کی سردی ہے مگر اگر ہوا چلتی تو اور بھی جارہ ٹرن ہوتا اور اس زیادہ سنو کی وجہ سے بہت سارے ٹرین بھی یعنی ڈیلے ہو گئے ہیں پورے سویڈن میں کل یہ میں کل کی بات کر رہا ہوں آہ نیوز میں یہ آئے تھا تو آج بھی آئے نیوز میں مطلب ابھی سارے پورے سویڈن میں نورت آپ سویڈن میں مائنس چالیس سنٹی گریڈ تھا مائنس چالیس کل کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ مائنس بارہ ہے تو وہاں پہ سنو اس سے بھی جارہ ہوتی ہے مگر یہ بات اچھی ہے کہ پورے سویڈن میں باہر چاہے جتنی بھی سردی ہو باہر چاہے جتنی بھی سردی ہو مگر اندر گروہ میں ہیٹنگ سسٹم ہوتا ہے جس طرح آراب کنٹریز میں سعودیہ یا دبائی میں جس طرح گرمی بہت جارہ ہوتی ہے مگر آپ جب بیلڈنگ کے اندر جاتے ہو تو وہ کولنگ سسٹم ہوتا ہے تو یہاں پہ سارے بیلڈنگز میں یہ ایک مطلب ہیٹر سسٹم ہوتا ہے تو وہ جہاں اندر ٹمپریچر نورمل ہوتا ہے یہ بات اچھی ہے ہیٹنگ سسٹم جو ہے نا یہاں پہ بہت زیارہ چی ہے ابھی میرا ہاتھ جو ہے نا بلکل جم گیا ہے اس موسم میں یعنی فی الحل ابھی میں جنور کی بات کر رہا ہوں جو لوگ باہر کام کرتے ہیں کونسٹرکشن کے بہت سارے جو نا کام یا بہت سارے کام جو باہر والے ہوتے ہیں تو وہ ابھی فی الحل بند ہے چونکہ جو ہے سنو بہت جا رہا ہے اور فریز والا سنو ہے تو بہت سارے چیزیں جو نا فریز ہو گئی سب چیزیں جو نا فریز ہو گئی تو اس لئے گرنے کا خطرہ بہت جا رہا ہوتا ہے تو ابھی فی الحل کونسٹرکشن اور بہت سارے کام جو ہے جو لوگ باہر کام کرتے ہیں وہ بھی بند ہے فی الحل تب یہ گاڑی جو ہے یہ بلکل فریز ہو گئی ہے اس کو ہٹانا بہت زیادہ مشکل ہے اگر آپ ایک دن اس طرح گاڑی آپ کی کھڑی ہو تو اس گاڑی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے سنو کے بعد ابھی یہ فریز ہو گئی سارے ایک تو یہ والا نرم سنو ہے اور اس کے علاوہ یہ سارے جو نا فریز ہو گئی یہ تو خیر نہیں وہ جو دو میں نے دکھائی ہے اگر آپ ایک دن بھی کام پہ نہ جاؤنا یا گاڑی نہ چلاؤ تو اسی طرح کا سنو ہوتا ہے آپ کی گاڑی کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے تو خیر یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کمنٹ شیئر سبسرائب کرنا نہ بولے گا فی امان اللہ اللہ حافظ میں ابھی بیلڈنگ کون کے ہوں اپنا تو یہ میں نے دو گرم ٹوپیا پہنی ہے ایک یہ اور ایک یہ یہ جیکٹ اس کے نیچے ہڈی اس کے ہڈی کے نیچے ٹی شرٹ اور اس کے نیچے ٹی شرٹ پھر بھی سار دیا ہے تو خیر اپنے دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ اللہ حافظ جید ربی رہے خوش رہے عباد رہے میں ابھی کام سے آیا ہوں کپڑے چینج کروں گا اور انشاءاللہ کھانا کروں گا موسیقی